موسم سے جوڑی جانکاری اور لائیو موسم خبروں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر ہر اپ ڈیٹ پر نظر رہے ہیں ڈیشکین راجو میں اگلے پانچ دن بھاری بارش کا الارڈ جانے دلی یوپی میں کیسا رہے گا موسم آپ کو بتا دیں ہوں تر بھارت کے راجو میں بارش کا دوڑ دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے وہیں اس بیچ موسم بھارک نینڈمان نکوبر دویپ سم اوپر ووتر بھارت اور دکشن پرائی دیپ کے صدور علاقوں میں اگلے پانچ دنوں تک بھاری بارش کا الارڈ جاری کیا ہے موسم بھارک کی معنی تو دو ستمبر سے پوروی بھارت کے راجو میں بارش کا نیا دوڑ جاری ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دیش کی باقی حصوں میں اگلے پانچ دنوں تک مند مند بارش ہو سکتی ہے موسم بھارک کا کہنا ہے کہ بھارت میں انیس سو ایک کے بعد سے اس ورش اگست کے سب سے ادھک شوشک رہنے کا انمان ہے اور یہ اس پش روپ سے علنینو اشتیتیوں کے تیر ہونے کا نتیجہ ہے انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ اس سال کا مانسون دوہزار پاندرہ کے بعد سے سب سے ادھک شوشک ہو سکتا ہے جس میں تہرہ پرتیشت بارش کی کمی درج کی گئی ہے آئی ایم ڈی کے ایک ادھکاری نے بتایا ہے کہ اگست میں اب تک 32 پرتیشت بارش کی کمی اور اگلے تین دن کے دیش کے ایک بڑے حصے میں بارش کی کم گتیوی دھیاں ہونے کے انمان کے ساتھ بھارت انیس سو ایک کے بعد سے سب سے شوشک اگست درج کی یہ جانے کی رہ پر ہے موسم پوروانمان ایجنسز قائم ایٹ ویدر کی مانے تو کیرول لکشیدیپ میں ہلکی سمدھیم بارش کے ساتھ کچھ سانو پر بھاری بارش سمبھا ہے اسی کے ساتھ تملناڑو کے کچھ سانو پر ہلکی سمدھیم بارش ہو سکتی ہے موسم بھاگ نے بیجنو اور مرادباد رامپور سے بارش کی سمبھاونہ جتائی ہے بہرائش لکھیمپور کھری سیتاپور حردوی فرروخباد کنوچ کانپور دیہات کانپور نگر سہارنپور شاملی مزفر نگر میرٹ کاز کنچ مین پوری اٹاوہ اوریا امروحہ بریلی پیلی بھی شاجہاں پور آدی زیرو میں بھاری بارش کا الارڈ جاری کیا گیا ہے موسم بھاگ کے انوصار اتر پردیش کے پشم بھاگوں میں لگ بھاگ سبی استانو پر پوروی حصے میں انعیق جگہوں پر بادلوں کی گرجنوں اور بجلی کی چمک کے ساتھ بارش کا پوروانمان ہے ویبھاگ دوارہ ویسٹ یوپی میں کئی جگہ مسلدھار بارش کے ساتھ بجلی گرنے کا الارڈ بھی جاری کیا گیا ہے اسی طرح پوروی حصے میں ایک دو جگہوں پر تیز برسات کے ساتھ بجلی گرنے کی سمبھاونہ جتائی گئی ہے اسی طرح پشمی بھاگ میں انیک جگہوں پر بارش کے ساتھ کچھ استانو پر بہت تیز برسات کے آثار ہیں پوروی اتر پردیش میں اس دن لگ بھاک سبی جگہوں پر ورشا ہو سکتی ہے کچھ جگہوں پر تیز بارش کے ساتھ بجلی گرنے کا الارڈ جاری ہوا ہے آئی ایم ڈی کے انوان کے مطابق رکشہ مندن تک اتر پردیش کی کئی زلوں میں ہلکی بہت چارے پڑھ سکتی ہیں لیکن زیادہ تر علاقوں میں موسم مومت سے بھرا رہ سکتا ہے اس دوران پردیش بھر کے تاپان میں دو سے تین ڈگری تک کی بڑھو تری درچ کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ دیش کی رازتانی دلی کی بات کریں تو یہاں تیز ہوایں چل سکتی ہیں جس سے موسم سوانہ بنا رہے گا لیکن اس دوران بارش کی بلکل سمبھاونہ نہیں ہے موسم مبھاک کے انسار اتر پردیش کے تیز سے ادھک زلوں میں بارش کا الٹ جاری کیا گیا ہے بستی مبھاک نے سدھار نگر گونڈا بلرامپول پیلی بھیش راوستی اور بریلی سہی تاسپاس کے حصوں میں بارش و بہت بھاری بارش کا الٹ جاری کیا گیا ہے مبھاک نے پردیش میں اگلے 48 گھنٹے تک بارش کے آشنگ کا ظاہر کی ہے تیس زلوں میں بھاری بارش کئی انیے زلوں میں گرہ چمک کے ساتھ بجلگرنے کی سمبھاونہ ہے